موسیقی ٹھیک ہے میں جو ہوں آپ سے آتما پرین اور دیکھ کے بارے میں بات کر رہا تھا اور آپ مسیح میں کون ہیں اور یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کی آتمک من پر نربر ہونے والی بات ہیں شریر پر آدارت بات نہیں ہیں اگر آپ اپنے آپ کو صرف شارعرک طور سے جانتے ہیں تو پھر آپ اپنے جین کے آدار پر آدارت ہیں آپ کی جو دی این اے پر آدارت ہیں آپ اپنے پرورش کی انبو پر نردارت رہتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھ لیں کہ آتما میں آپ نئے وقتی ہیں اور یہ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ آپ ربو ایشیو مسیح میں کون ہیں تو پھر آپ اپنے شارعرک کاریوں میں اس کو دکھا سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے وقتیتو کو بدل سکتے ہیں اپنے سوبھاو کو بدل سکتے ہیں اس لیے یہ جو بات ہے بہت ہی مہتو پورا ہے کہ آپ جو ہیں آتمک وقتیتو بنیں میں آپ کو آتما کی باتوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جو ہے عبرانیوں گیارہ پر آدارت آپ اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھانے کی پیچھے کی ادیش صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کی آتمک محول کیا ہے اور آپ کو اس طرح پر پہنچاؤں جاؤں آتمک طور سے سوچیں اور شارعرک طور سے نہیں عبرانیوں گیارہ کی ایک کہتی ہے کہ اب وشواس آشا کی خوبی وستووں کا نشجہ اور مند کی وستووں کا جو ہے اس کا پرمان ہے اس پر بہت سمائے ہم بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ پندے کی وستووں کا وہ ایک پرمان ہے یہ نہیں کہہ لیے کہ ان چیزوں کی پرمان ہے جو ہوتی نہیں ہے اس وشی میں بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے وشواس کو سمجھنے میں وہ سوچتے ہیں کہ وشواس جو ہے ان چیزوں پر وشواس کرنا ہے جو نہیں ہے جو وستو ہے یہ نہیں اور وہ جو ہے وشواس نہیں ہے جب میری پریوریش بپتس کلیسیاں میں ہوئی تو میں نے ایسے سنا ہے کہ وشواس جو ہے ایسا دکھاوائے جیسے کہ کچھ ہو جبکہ کچھ ہے یہ نہیں اور اگر کرتے رہیں تو وہ سچی میں آئے گا اس لئے وشواس ایسا دکھانا ہے جبکہ کچھ نہیں ہے جیسے کہ کچھ سچی میں ہی ہے لیکن اگر ایسا آپ دکھاتے رہیں گے تو وہ سچی میں بن جائے گا یہ جو ہے بہتی غلط بات ہے اور میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت شاریک سمسیہوں کو کڑا کر دے گی اور آپ کو حد سے زیادہ ایک دارمک وکتی بنا دے گی جیسے کہ میں ایسا دکھاوائے کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ چنگائی پرابت کی ہے جبکہ پرابت نہیں کیا ہے اور اگر کرتا رہوں گا تو میں جو چنگا ہو جاؤں گا یہ سچ نہیں ہے یا کھا گیا کی وشواس جو ہے نادے کی وسطوعوں کا جو ہے پرمان ہے وہ دکھتا نہیں ہے لیکن وہ سچی میں ہے وشواس ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی پر وشواس کریں جو سچی میں نہیں ہے جیسے کہ وہ سچی میں ہو وشواس جو ہے وہ صحیح میں آپ کے شاریک محول سے آگے بڑھنے کی بات ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک آتمک محول اور ایک آتمک دنیا ہے وشواس جو ہے وہ ایک بروسہ اور کسی پر نربر ہونا ہے ایسے چیزوں پر جو سچی میں ہیں ایسی چیز جو سچی میں ہیں وہ اس شاریک دنیا میں جو ہیں سچے نہیں ہوں گے لیکن وہ سچے ہیں اس لیے آپ کے وشوانس میں پرباوشالی بننے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ آپ کی جو دنیا میں ہے جو آپ سوستے ہیں اس سے بھی جیدہ ہے آپ کی شاریرک چیزوں سے بھی جیدہ جو ہے بہت کچھ چیزیں ہیں ایک آتمک دنیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کمرے میں پرمیشر کے دوتھ اور شیطان بھی بڑے ہیں کیا کسی نے دیکھا ہے آپ دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں میرے پاس لوگ آکے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے جو ہیں پرمیشر کے دوتھ کڑے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور پوچھتے ہیں کیا آپ کو اس سے آشیش نہیں ہے تو میں کہتا ہوں میں اس میں پورا وشوانس کرتا ہوں آپ کے کہنے کی بات پر مجھے آداریت ہونے کی بات نہیں ہے لگاتار میں یہ جانتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو تب ہی وشوانس کرتے ہیں جب شاریرک چور سے کچھ ہوتا ہے اور جب شاریرک طور سے کچھ ہوتا ہے تو اسی وقت میں وہ لوگ اپنے وشوانس کو چھوڑ کر کیونکہ وہ صحیح میں جو ہیں وشوانس نہیں کر رہے تھے لیکن شاریرک طور سے کچھ دیکھنا چاہتے تھے یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کو ساف کرتی ہے وہ جو ہیں صرف وچن کو قبول کرتے ہیں اور جب وہ کچھ دیکھتے ہیں تو اسی وقت کو وشوانس کو چھوڑ کر وہ پوری طرح سے بدل جاتے ہیں اگر آپ صحیح سے وشوانس کو سمجھتے ہیں تو آپ جو ہیں اس طرح پر پہنچیں گے جہاں پر وشوانس جو ہیں آپ کے سامنے ایسے بات بن جاتی ہے جب آپ اس کو صحیح سے دیکھ پاتے ہیں جیسے کی بلڈنگ ہے میں جو ہوں اس کو پوری طرح سے بنا ہوا دیکھا ہوں یہ جو ہے بننے سے پہلے میں نے دیکھا پربو نے ویدہ کیا کہ اس بلڈنگ کو میں جو ہوں بینا کسی کرزا کے بناوں گا میں نے اس جگہ پر سامان رکھا یہاں پر بالٹی رکھا اور یہاں پر میں نے ایک لکڑی رکھے اور اس کے اوپر میں پرچار کرتا تھا جبکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھے میں جو ہوں اس کو وشوانس کے دوارہ دیکھ سکا اور پھر جب اور جب سچی میں یہ عمارت بن گئی تھی اور لوگوں نے جب آ کر دیکھا تو اور مجھے دیکھ کر یہ پوچھنے لگے کہ تم کچھ نہیں ہو یہ بنا ہوا ہے میں نے کہا کہ چودہ مہینے سے میں بہت سارے کشی سے برچکا ہوں میں نے وشوانس کے سدس کو دیکھا اور میں صحیح سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے کیونکہ میری اندر دیکھی بات جو ہے باہر دیکھی بات سے بہت سچی ایک بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات دیکھنا مہتپورن نہیں ہے کیونکہ میں وشوانس کرتا ہوں کہ اگر آپ پوری طرح سے وشوانس کریں تو یہ جو ہے آپ صحیح سے دیکھ سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ سپنوں کے دنیا میں کھو سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے گی میں نے وشواس کیا ہے لیکن یہ سچی میں نہیں ہے یہ جو بات ہے دونوں باتوں کی مشرن ہے لیکن میں اس طرح پر پہنچا ہوں جہاں پر میں نے وشواس کو صحیح طور سے دیکھا ہے اور اس کا انبوہ کیا ہے بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں میرے حساب سے وشواس کی جو بات ہوتی ہے اس بات کی شمتہ ہے جہاں پر اندیکی کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کا احساس ہے جن چیزوں کے اندریوں سے آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ طلاب میں کمل کے فول کے طرح نہیں بیٹھتے ہیں اور ایسے نہیں کہتے ہیں کہ اوم اسے آپ وچن کی آدھار پر کرتے ہیں وچن جو ہے آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ آتمک محول میں کیا ہوتی ہے اور پرمیشر کی وچن کے آدھار پر آپ اس بات کو جو ہے صحیح طور سے سمجھتے ہیں جیسے کی اس بات کو سمجھنا ہے بہت سارے لوگ میرے پاس آ کر ایسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے بیٹے کو سچی میں موت سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے کیا تم ایسے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جس کا کان ہی نہیں ہے لیکن وہ کسی طرح سے سنتی ہے ایک ایسا کان جو اس کے جیون میں ہے ہی نہیں اور ایک عورت جو ہے یہاں پر آئی پہلے سطر میں آنے سے پہلے وہ جو ہے بہت زیادہ درد میں تھی اور میں اس کے ساتھ مل کر پرارتنا کیا تو وہ پوری طرح سے سوست ہوگی اور وہ چلنے لگی لوگ کہتے ہیں اگر تم اس میں وشواس کرتے ہو تو پھر آپ کیوں کچھ نہیں کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس میں وشواس کریں ایک ڈاکٹر کو بلائیں اس کو سچا ثابت کریں آپ اور اس کے دورہ لوگوں کو وشواس لائیں اور اب سب سے پہلے آپ کسی کو بھی دباؤ میں ڈال کر وشواس نہیں کروا سکتے ہیں کسی پر بھی وشواس کرنے کی دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں پہلا پتر سطین میں کہا گیا ہے کہ اس بات کو جان بوچ کر وہ انکار کرتے ہیں لوگ باتوں کو کدھ ہی چھنتے ہیں اور وہ جو ہیں عدبت سامرت میں وشواس نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے جیون ریتی کو دنڈنیہ بنائے گا بدلنا پڑے گا اور لوگ اس میں وشواس نہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی ہو میں کسی پر بھی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں ایسے بھی ہیں لوگ جو کہتے ہیں اگر نو کے ناؤ کو جان لیتے تو کتنا اچھا ہوتا کیونکہ لوگوں کو وشواس میں ہم آگے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ لوگ کچھ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں میرے لیے دکھنے کی چیز سے جارہ وشواس بڑھا ہے میں ایک ویکٹی کو جانتا ہوں جو نو کی ناؤ کے اندر گیا ہے اور اس میں سے کچھ لے کر بھی آیا ہے وہ جو ہیں وڈلنگ پارکر میں رہتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کسی نے کچھ ایسا کیا ہے اس کے کارن میرا وشواس زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے میں وشواس کرتا ہوں کو دور فنگ دیتے ہیں اور اس کی پیچھے چلے جاتے ہیں اس پر وشواس رکھتے ہیں وہ ان کے لئے میتوپورن بن جاتی ہیں آپ ایسے سطر میں پہنچ سکتے ہیں جہاں وشواس بہت ہی میتوپورن ہے وشواس سبوت ہے بڑی سبوت اور وشواس ایک ایسی ایساس ہے جس کو آتمک سطر پر آپ کر سکتے ہیں آپ کے اندریوں کی آدار پر آپ نہیں کر سکتے ہیں ابھی اس کمرے میں ٹی وی کی جو ہے سگنلز ہیں یہاں پر ریڈیوں کی سگنلز ہیں اگر کوئی کہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں سنگ نہیں سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہیں ہے وہ یہاں پر اپستت ہیں ان چیزوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں ایسے بہت کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کی آتمک دنیا میں بھی اس کمرے میں دوتکن ہیں اس کمرے میں شیطان بھی ہیں بہت کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کیسے جانتے ہیں کیونکہ وچن یہ کہتی ہے اور آپ کو اس طرح پر پہنچنا جہاں بروسہ رکھنا ہے اور آپ دیکھتے نہیں لیکن وشواس کرنا ہے وہی وشواس ہے آپ کو جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ ایک آتمک دنیا ہے وہ صرف اوپر ہی نہیں ہے لیکن ایک آتما ہے آپ کے انترک وقتیتوں میں ایک ایسے آتمک وقتی ہے جس کے ساتھ ہماری صحیح سے رشتہ کبھی بھی نہیں ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم آتما میں کون ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا تھا آتما میں آپ بہت ہی آتبود بکتی ہیں جس چیز کے لئے آپ پرارتنا کر رہے ہیں وہ آپ کے آتما میں ہیں آپ کو مل چکا ہے آپ پرارتنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے پربو مجھے چنگا کریں اس لئے کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے اندر وہی سامت بڑھا ہوا ہے جس سامت کے دوارہ پربو ایشو مسیح جی اٹھیں لیکن وہ اس بات پر آدھاری تھی کہ ہم کیسے پرارتنا کرتے ہیں پربو مجھے چنگا کرو شانتی دو مجھے پرائم سے بر دو مجھے شانتی دو پربو میری جیون کو پرائم سے بر دو لوگ میرے پاس آکے بولتے ہیں کہ پرارتنا کرو کہ مجھے پربو اپنے پرائم سے بر دے اور میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کروں گا اور لوگ کہتے ہیں اس میں کیا گلتی ہے کیونکہ اس بات کو آپ نہیں مان رہے ہیں کہ پہلے سی وہ کیا ہوا ہے کہ پربو نے آپ کو آنند پرائم اور شانتی سے بڑھا ہے پہلے سی آپ کی جیون میں ہے یہ پرابو کو واپس یہ چیزوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پراتنا کرنا ہے کہ آپ کا اُلٹا سر اور آپ کی غلط سوچ ہٹ کر آپ اس بات کو صحیح طور سے سمجھ جائیں کہ پرابو نے آپ کو کیا کیا دیا ہے میں آپ کے لئے پراتنا کر سکتا ہوں کہ آپ اس کو پرابت کیے ہیں اور آپ کے اندر یہ پوری طرح سے کام کریں میں اس کے لئے پراتنا نہیں کروں گا کہ پرابو جو ہے پھر سے تمہارے جیون میں پرین کو جو ہے بر دیں ایمین بہت سارے لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں اور اندریوں پر آداریت رہتے ہیں اس لئے اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں آپ اپنے جیون میں کبھی بھی جو ہے ریڈیو ٹی وی پر نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کی جو سوچ ہے ایسا ہے جیسے کہ کبھی نہیں ہوگا آپ کے لئے کوئی تار ہونا چاہیے جس کے ساتھ یہ جڑ جائیں لیکن نہیں آپ کے آتمک جیون میں یہ برا ہوا ہے اور آپ وشواز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے اندر ایک آتمک ویکتی بھی اپستت ہے اور آپ کو یہ دیکھنا ہی ہے دوسرے راجہ کی بستق کی طرف دیان لے جائیں گے چھٹے ادھیائی سے میں ایک ادھارن کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھاؤں مجھے لگتا ہے اس وچنوں کا پریوک میں نے پہلے بھی کیا ہے جب میں آتما پران اور دے کے بارے میں سکھا رہا تھا لیکن واپس دیکھنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہو سکتا کہ اس میں سے کچھ نیا بھی مل جائیں دوسرے راجہ کا بستق چھٹے ادھیائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیشہ بوشوکتہ جو ہے اسرائیل کے راجہ کو ارامی کے ورد کی یود کی یوجنہ دے رہے تھے اور ہر ایک بار جب ارامی راجہ آ کر اسرائیل کے اوپر یود کرنا چاہتے تھے پرمیشر جو ہے اسے ایلیشہ سے کہتے تھے اور ایلیشہ جو ہے اسرائیل کے راجہ سے ان باتوں کو کہتے تھے اور وہ لوگ ارامی راجہ کو ہراتے تھے یہ بہت بار ہوا اور انت میں ارامی راجہ جو ہیں ایسے کہنے لگے ہیں کہ ایک جو ہے دو کے باز تھا گیاروی وچن میں کہا گیا ہے کہ اس قارن ارام کے راجہ کا من جو ہے بہت ہی گبرا گیا سو اس نے اپنے کرمچاریوں کو بلا کر یہ بولا کہ کیا تم مجھ سے نہیں بتاؤ گئے کہ ہم سے کون اسرائیل کے راجہ کے طرف ہے ان کا یہ سوچنا تھا کہ ہمیشہ جو ہے ان کی یود کی یوجنہ جو ہے اسرائیل کے راجہ اس لئے جانتے تھے کیونکہ اس کے کرمچاریوں میں سے کوئی اسرائیل کے راجہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور جا کر یہ سب بول رہا تھا اور اس لئے یود کو وہ ہارتے تھے باروی وچن میں کہا گیا ہے اس کے ایک کرمچاری نے کہا کہ اے پربو اے راجہ ایسا نہ ہو ایلیشہ جو اسرائیل میں بوشے وقت تا ہے وہ اسرائیل کے راجہ کو وہ باتیں بھی بتائے کرتا ہے جو تم اپنے شائن کی کوٹری میں بولتا ہے ارے یہ تو بہت ہی صاف بات ہے اور اس وشے سے یہ راجہ جو ہیں گبرا گئے اور تیروی وچن میں دیکھتے ہیں جا کر دیکھو کہ وہ کہاں ہیں تب میں بیچ کر اس سے پہڑوا مانگوں گا اور اس کو یہ سرماچار ملا کہ وہ دو تان میں ہیں تب اس نے وہاں گوڑوں اور رتوں سمیت ایک بھاری دل بھیجا اور انہوں نے رات کے سمیے میں آ کر اس نگر کو پوری طرح سے گھیر لیا بورکو پرمیشر کے بکت کا ٹہلوا اٹھا اور نکل کر کیا دیکھتا ہے کی گوڑوں اور رتوں سمیت ایک دل نگر کو گھیرے ہوئے پڑا ہے اور اس کے سیوک نے اسے کہا ہائی میرے سوامی اب ہم کیا کریں اگر آپ جو ہیں ایک ویدیشی راجے کے کلاف کی جو یوتھ کی یوجنا دے رہے ہیں اور ایک دن صبح آپ اٹھ کر باہر جاتے اور دیکھتے ہیں کی اس راجے کی سائنگ جو ہیں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں کیا آپ نہیں سمجھیں گے وہ کیوں وہاں ہیں آپ ضرور جانیں گے کی وہ کیوں وہاں پر آئے ہیں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ بہت بڑے پریشانے میں ہیں اور اسی بات کی احساس اس نوکر نے بھی کیا تھا اس نے کہا ہی میرے سوامی اب ہم کیا کریں گے کیسے یہاں سے ہم بچیں گے یہاں دکھو اس نے اسے کہا مت ڈر کیونکہ جو ہماری اور ہے وہ ان سے ادھک ہے جو ان کی اور ہے یہ بہت ہی سامرتی ہے ایک اور بار لوگ جو ہیں جو سوچتے ہیں کی وشوانس جو ہیں ایک ناٹکی ہے اور ایسے دکھاوا ہے جبکہ وہ سچی میں نہیں ہے اور اگر آپ ایسے کریں گے اور اگر لگاتار کریں تو وہ سچی میں ہو جاتا ہے لوگ جو اس میں وشوانس کرتے ہیں یہ سوچیں گے کی ایلیشہ نے جھوٹ کہاں ہے انہوں نے کہا کہ ان سے بھی جارہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہے آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے جھوٹ ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ وشوانس جو ہے وہی ہے جیسے کی ہم کسی طرح کی ایک جھوٹ بول دیں اور ایک جھوٹ پر پورا وشواز کریں تو وہ سچ بن جاتا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے اگر آپ سب چیزوں کو سچ مان جاتے ہیں جو اس سنسار میں ہیں تو پھر آپ کی جو سار ہے اس کے آدار پر ایلیشہ نے جھوٹ کہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ ہمارے ساتھ بہت سارے ہیں اور وہ ہزاروں میں ہیں اور دیکھو تو وہاں صرف دو ہی ہیں اگر آپ سانسانک ستر میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو ایلیشہ نے جو ہے جھوٹ ہی کہا ہے لیکن اس نے جھوٹ نہیں کہا ہے کیونکہ ایک آتمک دنیا ہے اور آتمک دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو حقیقت ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے وہ ایسے کچھ نہیں کہہ رہے تھے جو ہے ہی نہیں اور جو سچی میں ہیں وہ ایک سچ کہہ رہے تھے وہ صرف ایک سچائی تھا جو اس دنیا کے سر سے بھی بہت ہی جادہ ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ جو بھی آپ کی اندریوں کی آدار پر ہے وہی سچائی ہے تو پھر صحیح میں جو سچائی ہے اس کی صحیح سطر پر ابھی آپ نہیں پہنچے ہیں آپ چیزوں کو مان رہی ہیں سمیں ہوتا تو میں نیہ نیہ میں آپ کو دکھاتا کہ اس طرح سے ایشو مسیح بھوت کو لوگوں سے باہر کیا اور لوگوں کو سوست بنایا کچھ لوگ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے بھی جیون میں ایسی چیزیں ہیں ان کی جیون میں بھوت برا ہے ایک عورت جس کے جیون میں وہ جھکی ہوئی تھی اس کے جیون میں سے سب نکال دیا تھا یہ شیطان کا کام ہے وہ ایک دوشت آتما ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک ویکتی بھوت سے بڑھے ہوئے تھے ایک ویکتی جو سن نہیں سکتے تھے ان کو چنگا کیا وہ ایک دوشت آتما تھا بہرہ اور گنگے کا ایک آتما تھا میں نے انگلائن میں ایک بار ایک ویکتی کے لیے پراتنا کیا جو بلکل سن نہیں سکتے تھے ایک کان نہیں سنتا تھا اور میں نے ان کے لیے پراتنا کیا اور ان کا کان جو ہے کل گیا اور وہ سننے لگے میں نے جان لیا کہ دوسرا مہا ید میں ایک بم جوتی ان کے پاس آ کر گر کر فٹ گیا ان کا کان جو ہے قراب ہو گیا وہ سن نہیں پاتے تھے اور بہت ہی قراب ہو گیا تھا اور ان کو نکالنا پڑا شاریرک طور سے کان کی کچھ باغ ان کے نہیں تھے اس لئے میں نے ہی سوچتا ہوں کہ یہ جو شیطان کی کام ہے یہ جو ہے شاریرک چنگائی ہے لیکن ایشیو مسیح نے بھوت کو لوگوں کے اندر سے باہر کیا تاکہ وہ واپس سن سکیں اور ہم جو ہیں آدھونک دنیا میں جو ہیں ان چیزوں سے بہت ہی دھور رہتے ہیں جو لوگ اندر وشواس کہتے ہیں اور یہ سچ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اندر وشواس والے لوگ ہیں اور ان باتوں میں وہ وشواس بھی کرتے ہیں لیکن وچن ہمیں سکاتی ہے کہ آتمک چیزیں اس کے پیچھے مری ہوئے ہیں کچھ بیماریاں جیسے کہ اندہ بہرہ اور جو گونگے بھی ہیں یہ شیطان کی ہے بکار جو ہے شیطان کی ہے وچن میں ہے اور بہت سارے لوگ اس کو وشواس نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم جو ہیں دیکھی ہوئی ایک چیز کو دیکھنے کی کوشش میں ہیں اور یہ جو ہے سنسار کے لوگوں کے من کی ایک عوستہ ہے کیونکہ جو بھی آتمک چیزیں ہیں اس پر وہ پورا وشواس نہیں رکھتے ہیں وہ صرف سنسارک چیزوں پر وشواس رکھتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بہت سارے چیز جو ہے وہ سنسارک نہیں ہے وہ آتمک ہے اور شیطان کی شکتی ہے آپ کو آتمک چیزوں کو سمبھالنا ہے اور رابرٹس نے کہا کہ سب سے بڑی جو چنگائی ہے جو انہوں نے دیکھا اپنے سیوکائی میں وہ ایسے باتی تھی جہاں پہ شیطان باہر نکلا تھا وہ سب سے عدبود اور بہتی گہری ایک چنگائی تھی کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا تھوڑا کر کے چنگائی پرابت کرتے ہیں کیونکہ وہ شاریریک ہے آپ بیماری کو باہر نکالتے ہیں اور ان کا شریر سوست ہونا شروع ہوتا ہے لیکن شرائطان کے جگڑ والے لوگ طورنٹ ہی چنگائی پرابت کرتے ہیں کیونکہ جیسے دشتات میں نکل جاتی ہے تو ان کے شریر سہی ہو جاتا ہے میں جو ہوں آپ سے یہ کہنے کی کوشش میں ہوں کہ جو بہت ساری آتمک چیزیں ہیں لیکن بہت ساری لوگ صحیح طور سے اس کو نہیں دیکھتے ہیں اور اس لیے بہت ساری لوگ جب کہتے ہیں کہ اس کے کھوڑے کانے سے میں نے چنگائی پرابت کیا ہے وہ سوستے کہ آپ جیسے کہتے ہیں ویسے ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس لیے آپ جو ہیں جو چیز نہیں ہے اس کو لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے یہ جو ہے سچ ہے اور وہ آتمک ستر پر سچی بات ہے آپ کی آتمہ میں آپ کے اندر ایسا سامت برا ہوا ہے جس سامت نے ایشو مسیح کو مرتیو سے زندہ جی اٹھایا وہ پہلے سی کیا گیا ہے پرمیشت کو ایک انگلی بھی نہیں ہٹانا ہے آپ کو چنگا کرنے کے لیے ان کو ہاتھ آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ چنگائی پرابت کریں انہوں نے اسے پہلے ہی کیا ہے اور مرتیو سے جی اٹھنے کی سامت بھی دیا ہے جو آپ کے اندر ہیں اور پہلے سے ہی برپور طور سے پرمیشن اس باتوں کو کیا ہے اور آپ صرف اس کو دورہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آتمک محول سے آپ کے شاریرک محول میں پوری طرح سے آپ مل جائیں وہ کسی کے شاریر کے دورہ آپ کے اندر پہنچنا ہے اور جب آپ اس طرح پر پہنچتے ہیں جہاں پر آتمک چیزوں کو سچائی کر کے مانتے ہیں اور پوری طرح سے وشواس کرتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے کہ یہ سچا ہو جائے گا لیکن یہ پہلے سے ہی سچا ہے پہلے سے ہی آپ کے لئے کیا گیا ہے آپ کو صرف اس میں وشواس رکھنا ہے اور اس طرح پر پہنچنا جہاں پر وششن پر وشواس رکھیں آپ کے ڈاکٹر کے اوپر نہیں آپ کے بینک کے کرمیچاری سے زیادہ نہیں آپ ایسے ایک طرح پر پہنچنا جہاں پر آپ اس کو وشواس کرتے ہیں پھر وہ وشواس ہے اور وشواس ایک پھول کی طرح ہے جو شاریدک دنیا سے آتمک دنیا کی طرف ہے پرمیشر کو جو ہے ایک شاریدک وقتی کے اندر آتمک طور سے پوری طرح سے گلنا ہے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے میں پوری طرح سے بدل گیا کہ جو ایلیشہ ہے صرف اتنا ہی نہیں کہہ رہے کہ وہاں پر اس کے ساتھ دوتگن ہے اس نے وشواس کیا ایلیشہ نے پرمیشر کی دوتگن اور رتوں کو دیکھا جب وہ آتمہ میں سورگ میں اٹھائے گئے جو دوسرا راجہ دو میں بتایا گیا ہے انہوں نے وہ پہلے دیکھا تھا ایسا نہیں بتایا گیا کہ وہ سمجھ میں دیکھا ہے لیکن ان کے وشواس تھا کہ انہوں نے یہ پہلے ہی دیکھا تھا اور وہ جانتے تھے کہ آتمک دنیا جو ہے وہ سچ ہے اس لئے انہوں نے اپنے دانس سے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہیں ان سے بھی بہت ہی زیادہ ہیں شاید ان کے قلاف ہزاروں دشمن کے لوگ کھڑے تھے انہوں نے وشواس کیا کہ ان کے بھی ساتھ ہزاروں پرمیشر کے دوتگن ہیں میں نشن کہہ سکتا ہوں کہ اس داس نے اس میں وشواس نہیں کیا کیونکہ شاید ان کے لئے طور سے آپ ہزاروں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ صرف دو ہیں وہ چھوٹا ہے لیکن الیشا وہ ہم پر پرارتہ کرتے ہیں یہ ہم پر ساتھروی وچن میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا پرارتہ کرتے ہیں کہ پربو آپ اس کی آنکھیں کھولے تاکہ وہ پوری طرح سے اس بات کو دیکھ سکے اور یہ جو ہے اس کے شاریرک آنکھ کے بارے میں نہیں ہے اس کی شاریرک آنکھ جو ہے بہت بڑی طور سے وہ آنکھ کھولا تھا کیونکہ وہ دشمن کو دیکھ رہا تھا یہ جو ہے شاریرک طور سے چیزوں کو دیکھنے کی بات نہیں ہے آتمک طور سے اس کے آنکھوں کو کول کر جو بھی چیزیں ہیں اس کو آتمک سر پر دیکھنے کی شمتہ ہے وچن میں بہت جگہ پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پربو نے کیا اور بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے آپ اپنے آتپا میں بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے کہا لوگوں نے میرے پیچھے دودھکن کو دیکھا ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن دوسروں نے دیکھا ہے میں ان کی باتوں پر شک نہیں کر رہا ہوں میں ان لوگوں سے بھی بات کر چکا ہوں جن لوگوں نے بوت کو بھی دیکھا ہے میرے ایک دوست پاسوان ہے جو بابی رے ہیں جو ڈالس نورٹ کار آرینہ سا ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے بوت جو ہیں لوگوں سے باہر نکلتا ہے لوگ چنگا ہو جاتے ہیں میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن میں وشواس نہیں کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے پوری طرح سے یہ سب کیسے ہوتا ہے لیکن میں وشواس کرتا ہوں کہ آتما میں آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں اور یہی بات ایلیشا نے بھی وہاں پر کیا ہے اس نے پراتھنا کیا کہ پربو اس کے آنکھوں کو دیکھو اور پربو نے اس کے آنکھوں کو کھول دیا جب اس کی آنکھیں کولا وہ سمجھ نہیں تھا جب یہ دودھ گن وہاں پر آئے تھے وہ پہلے سے ہی وہاں پرتے لوگ کہتے ہیں جب وہ کچھ چیز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو پربو کیا کر رہے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ پرمیشن نے پہلے ہی یہ کیا ہے آپ جو ہیں آپ کے آنکھ سطر پر ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھ کولتے وقت پرمیشن نہیں آتے ہیں لیکن وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہیں پربو نے پہلے ہی آپ کو سوست کیا ہے آپ کو آشش دیا ہے پربو نے پہلے ہی سب کچھ کیا ہے آپ شاریرک طور سے شاید نہیں دیکھیں گے لیکن آتمک طور سے یہ صحیح ہے اور وشواس اس میں بروسہ رکھنے کی ایک شمتہ ہے اس بات کو سمجھنے کی شمتہ ہے کہ پربو نے پہلے ہی یہ کیا ہے لیکن آپ جو ہیں پربو کے کہنے سے بھی زیادہ جو ہے ڈاکٹر جو کہتے اس پر دیان دیتے ہیں آپ کے بینکر پر دیان دیتے ہیں آپ کے دوست کے باتوں پر دیان دیتے ہیں اور جو بھی شاریرک ستر پر باتیں ہیں اس پر وشواس کرتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے اس بات پر وشواس کرنا ہے کہ جو پرمیشر کی وچن آپ سے کہتی ہے ان اندیکی باتوں کی جو پربو ایشو مسیح میں ہیں اگر آپ اس پر شاریرک باتوں سے پی جیادہ پورا وشواس رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے وہ اسی کو وشواس کہتے ہیں وہ ایک پل کی طرح بن جاتی ہے آپ کی آتنک ستر سے آپ کے شاریرک ستر میں سباتی ہے کتنا آسان ہے اس لئے اس نے پراتنا کیا کہ پربو اس کے آنکھوں کو کھولے اس کے آنکھیں کھلی اور اس نے دیکھا کہ بہت سارے گوڑے اور رت وہاں پر کڑے ہیں اور یہ پوری طرح سے حقیقت کی بات تھی لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ جوٹ بولنا آپ لوگوں کو اُللو بنا رہے ہیں مجھے جو ہے دوکے باس دوکہ دینے والا جوٹ بولنے والا پرچارک بلائے ہیں کہ آپ کچھ بولتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں اس لئے یہ سچی میں ہوگا میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں ہیں اور میرے کہنے پر اوہ رہا ہے میں صرف آپ کو وہی کہہ رہا ہوں جو پہلے سے ہی آتمک ستر پر موجود ہے یہ آتمک ستر پر ہے اگر پربو نے پہلے سے ہی یہ نہیں دیا ہے اگر انہوں نے اس کا ویدہ نہیں کیا ہے اگر ایشیو مسیح کے دوارہ یہ نہیں دیا گیا ہے تو میں کبھی بھی نہیں بنا سکتا ہوں میں پربو کو کچھ کروا نہیں سکتا ہوں لیکن میں پرمیشن کی وچن کے آدار پر جو دیا گیا ہے پہلے سے ہی اس کو لے سکتا ہوں اور میری جو وشوانس کے دوارہ جو آتنک دنیا میں ہے اس کو میں سچا بنا سکتا ہوں اس کو شاریرک سر سے ثابت کر سکتا ہوں کتنا سامرتی ہے مجھے پتہ نہیں کہ آپ سمجھ رہے کی نہیں یہ بہت ہی سامرتی ہے اور یہی ہم کر رہے ہیں ایک بار اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو میں اس کو صحیح طور سے کہہ نہیں پا رہا ہوں لیکن ایک طرف سے آپ جو ہیں چنگائی کو ثابت کرتے ہیں وہ پربو نہیں ہیں جو لوگوں کو چنگا کرتے ہیں پربو نے ہم سب کو چنگا کیا ہے سارے بیماریوں کو پہلے سے ہی چنگا کیا ہے اور صرف ایک لوگوں کے لیے نہیں لیکن سب کے لیے پوری طرح سے کیا گیا ہے پربو نے پہلے سے ہی ہم کو چنگا کیا ہے اور اسی سامرت کو ہمارے اندر رکھا ہے ایفیسیو ایک کا انیس نرنے آپ کو لینا ہے کیا آپ کو ہاتھ آگے بڑھا کر جو دیا گیا ہے اس کو لینا ہے یا پھر آپ کو شادیرک طور سے اس کو نہ مانے اور پوری طرح سے اس کو چھوڑ دینا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں وشواس نہیں کرتے ہیں کہ پہلے سے ہی سب کچھ ہے ان کا وشواس نہیں ہے کہ وہ سامت ہے اس لئے برے حال میں پربو کے پاس وہ آتے ہیں پربو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ہم وشواس کرتے ہیں کہ آپ سب کچھ ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اور پربو سے چنگائی کے لیے بیک مانگتے ہیں اور وشواس کے ساتھ اس بات کو پانے کے لیے کوشش نہیں کرتے کہ پربو کا وچن کا ہے کہ پہلے سے آپ نے چنگائی پرابت کیا ہے آپ کو صرف اس میں وشواس کرنا ہے اور سوست ہونا ہے آپ جو ہے پربو کے سامرت کو آپ کی جیون میں پرابت کر سکتے پہلے سکھ دیا ہے اور آپ کو جو ہے آتمک سطر سے اس کو شاریدک سطر پر لانا ہے اور یہ ایک وقتی کے دوارا ہی آپ کے اندر آ سکتا ہے اور آپ جو ہے ایک وقتی تو ہے آپ کو صرف وچن میں دیکھنا ہے کہ پربو نے کیا کہا ہے اور اس میں وشواس کرنا ہے آپ کے کتھ کے سامت میں نہیں اس کی سامت میں وہ آپ کے اندر ہے ایفیسیو 3 کے 20 میں کہا گیا ہے جو ایسا سامرتی ہے کہ ہماری بنتی اور سمجھ سے کئی ادھیک کام کر سکتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں پر رک جاتے ہیں پوری طرح رک جاتے ہیں لیکن کہا گیا کہ اس سامت کے انساط جو ہمیں بڑا ہوا ہے پربو جو ہیں اپنے سامت کے دوارا ہی ہمارے جیون میں کاریے کرتے ہیں اور وہ سامت جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ سامت ہی وشواس ہے اگر وشواس نہیں کریں گے تو آپ جرورت پہ ہوں گے آپ بھی ایک مانگ سکتے ہیں آپ شاید سچے طور سے اس کو مانگ سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں لیکن وشواسی ہے جو آپ کے آتمک سطر میں جو باتیں ہیں اس کو آپ کے شارعرک سطر تک پہنچاتی ہے اور آپ کو یہ وشواس کرنا ہے اور یہ میری سایتہ کرتی ہے کہ میں سمجھ سکوں کہ وشواس ایسی چیز ہے جس کے دوارا میں پرمیشر کو کچھ کروا سکتا ہوں جو وشواس میرے اندر ہے وہ ایک بروسہ ہے جو پرمیشر کی وچن کے آدار پر سب کچھ بانتی ہے میں اس میں پورا وشواس کرتا ہوں اور اس لیے میں صرف آت کو بڑھا کر لیتا ہوں اور جو پربو نے پہلے سے ہی آتما میں کیا ہے اس کو شارعرک سطر پر میں پوری سطر سے لاتا ہوں کچھ لوگوں نے مجھے چنوٹی دے کر کہا ہے کہ تو تم پرمیشر سے کچھ کرواتے ہو نہیں میں پرمیشر سے کچھ کروا نہیں سکتا ہوں لیکن پربو سب کچھ پہلے سے کر کے رکھے ہیں اور میں ان کے ساتھ مل کر کر رہا ہوں ایک اور اداران ایسا ہے جیسے انیباشا میں ہم بولتے ہیں کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ جب انیباشا آپ بول رہے ہیں تو پویتر آتما پوری طرح سے سما کر آپ کو جو ہیں انیباشا میں بولنے کے لیے مضبور کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے ایشوری depois اور یہ سچ نہیں ہے پریرتوں کے کام دو کے چار میں کہا گیا ہے جیسے آتما نے ان کو پریرت کیا ویسے انہوں نے انیباشا میں بات کی پویتر آتما اُتجنہ دیتی ہے اور اور انیباشا میں بولنے کے لیے گوای کرتی ہے وہ انیباشا نہیں بولتے ہیں اور یہ کرنے کے لیے آپ کو مضبور نہیں کرتا ہے آپ انیباشا میں بولتے ہیں جیسے آتما کہ جو دان ہے اس پر آپ نیتن رکھتے ہیں آپ نیتن کر سکتے ہیں اگر ابھی میں چاہتا ہوں تو میں انیباشا بول سکتا ہوں لیکن آپ کو لاب نہیں ہی ہوگا اس لئے انگریزی میں بول رہا ہوں میں انیباشا میں بولنا شروع کر سکتا ہوں روک سکتا ہوں بہت بار میں نے لوگوں کو روکا ہے پویتر آتما کی ابھیشیک کی سمیں کیونکہ وہ لوگ انیباشا میں بولتے ہیں اور اپنے باوناؤں میں بے جاتے ہیں باوناؤں کو میں غلط ثابت نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو ایسا سوچنا نہیں ہے کہ باوناؤں بہت ہی ضروری ہے پویتر آتما کو کام کرنے کے لئے اور کوئی بھی ایسے باوناؤں میں بٹک جاتے ہیں تو میں ان کو روک دیتا ہوں اور کہتا ہوں رکھو ان کو پہلے وہ برا لگتا ہے میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ کربیا شانت ہو جائیں پھر میں کہتا ہوں کہ واپس انیباشا میں ابھی ہم بات کریں گے کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ لینا ہے کہ آپ کو ایسی بھاوناؤں کی ضرور نہیں ہے انیباشا بولنے کے لئے لوگ مجھ سے کہتے کہ تو تم پویتر آتما کو تمہارے نیانترن میں رکھتے ہو نہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں مجھے وہ نیانترن کرتے ہیں اور جب بھی میں اپنے سوچ کو لگا کر انیباشا میں بولنا چاہتا ہوں تو میں انیباشا میں بول سکتا ہوں یہ ایسا نہیں کہ میں پویتر آتما کو کہوں کہ وہ مجھے اتیجنا دے کہ میں انیباشا میں بات کروں وہ ہر دم مجھے اتیجنا دیتے ہیں اسی طرح ہم لوگ ہی پربو کے سامت کو ہمارے جیون میں نیانترن رکھتے ہیں مطی رچیت سو سمانچہ دس میں وہ کہتے ہیں کہ سارے بیماریوں کے اوپر میں تمہیں سامرت دیتا ہوں سارے بیماریوں کے اوپر سارے دشت آتماوں کو باہر نکلنے کے ادھکار دیتا ہوں بعد میں آٹوے وچن میں وہ کہتے ہیں تم بیماریوں کو سوست کرو کوڑیوں کو شرط کرو مردوں کو جی اٹھاؤ پربو نے کبھی بھی ہم سے نہیں کہا کہ ہم پراتنا کر کے بتائیں کہ پربو یہ سب کچھ کرے انہوں نے ہم سے کہا ہے یہ سب کچھ کرنے وہ بہت بڑی ایک انتر ہے کوئی بھی دعا کر کے کہہ سکتا ہے کہ پربو میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں وشواس کرتا ہوں کہ تم کر سکتے کیا تم اس کو وشواس کروگی جرور کریں گے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کوئی بھی ایسے پراتنا کر سکتے ہیں لیکن کڑا ہو کر پورے ادھکار کے ساتھ بولنا ہے ایشیو مسیح کے نام سے میں ڈانتا ہوں تمہیں باہر نکرنے کے لیے اس بماری کو چنگا ہونے کے لیے بہت ساری لوگ ایسے نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اس بات پر وشواس نہیں ہے وہ سوچتے ہیں کہ پربو کو مضبور کرنے کچھ کرنے کے لیے پربو نے پہلے سی چنگا کیے سب آشش دیا ہے پربو نے پہلے سی سب سے پریم کیا ہے آپ کو یہ نہیں پوچھنا ہے کہ پربو مجھ سے آپ پریم کرو آپ کو پربو سے یہ کہنا ہے کہ پربو اس وقتی کا آپ سہائتہ کریں کہ وہ اپنے احساس کی دنیا اور بھاوناوں سے باہر نکلیں اور ان کے من کو آپ کھول دیں تاکہ وہ صحیح طور سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ایک وقتی کے لیے سے پراتنا کر سکتے ہیں یہ سب کچھ بدل دیتی ہے ایک بار آتمک سطر میں اگر آپ اس باتوں کو سمجھ پاتے ہیں اور آپ کے آتما میں آپ سمجھ لے کہ پہلے سے ہی سب کچھ آپ کے پاس ہے وہ پہلے سے ہی ہے آپ پربو کو کچھ کرنے کے لیے مضبور نہیں کر رہے ہیں آپ اس چیز کو لیتے ہیں جو پہلے سے ہی انہوں نے کیا ہے اور جو سامرت آپ کے اندر دیا گیا ہے اس کے دوارہ آپ اس کو پراباوشالی کر رہے ہیں تو اگر صحیح طور سے کہوں تو آپ آپ ہی وہ وقتی ہیں جو پویت آتما کے کام کو آپ کی چنگائی کو پوری طرح سے نرنائی کرتے ہیں وہ ابھیشیق کے بارے میں بھی ہے آپ کو ابھیشیق دیا گیا ہے آپ اتنے شانت کیوں ہیں اگر صحیح سے آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ دوگنا سامرت کے لیے نہیں جائیں گے آپ اُلٹی چیزوں کو نہیں کریں گے جو لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے میں کیا بول رہا ہوں اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں لیکن پندکوست کے جو لوگ ہیں وہ ایسے کہیں گے کہ جو الیشا تھا اس کے دیون میں ایلیا سے دوگنی سامرت تھی اس لئے ہم اس رات کو دوگنی سامرت دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آگے آئیے ہم آپ کو دوگنی سامرت سے بڑیں گے یہ ہو نہیں سکتا ایلیا کے پاس صرف توڑا سا ہی تھا جو پرمیشر کی ابھیشیق تھی تو ہو سکتا ہے الیشا نے اس کی دوگنی پاتھ کو پرابت کیا ہے لیکن آپ کے اندر جو ہے دوگنی طور سے ابھیشیق کو رکھا گیا ہے اور جو سو گنا ہے اس کو واپس آپ دوگنی پرابت نہیں کر سکتے ہیں اس کو پرانے نیے میں دوسری طریقے سے کیا گیا ہے اور لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح میں صحیح میں کون ہے وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے صحیح کیا گیا ہے اور وہ پرمیشر سے کچھ نیا کروینے کی کوشش میں ہے لوگ پراتھنا کر کے اور وشواس کے لئے مانگتے ہیں میں نے پچھلے منگلوار آپ کو کہا ہے آپ کے اندر پربو ایشیق مسیح کا وشواس رکھا گیا ہے آپ کو اور وشواس نہیں چاہیے لیکن اس کو صحیح سے سیکھنا ہے اور جو ملا ہے اس کا صحیح سے اپیوگ کرنا ہے لوگ پراتھنا کردہ پربو مجھے آنند دو اور میرے اندر کی یہ دباو کو باہر نکالو پربو نے کوئی دباو آپ کو نہیں دیا ہے اور آپ جو آپ کی شریر سے باہر نکل کر آپ سمجھ لیں کہ آپ ایشیو مسیح میں پوری طرح سے کون ہیں میں کہتا ہوں یہ میری جیون کو بدل ڈالا ہے میں بار 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 یہ کہتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ میری جیون کے پوری طرح سے بدل ڈالا ہے اور آپ بھی بدل جائیں گے اگر آپ صحیح سے پہچان لیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں تو آپ پوری طرح سے بدل جائیں گے اگر آپ ایلیشا کی جیسے ہو سکتے ہیں اور آپ کے کلافہ ہزاروں لوگ آتے ہیں لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پرمیشر کے دودھ آپ کو گیرے ہوئے ہیں یہ کتنا اچھا ہے لیکن ہم وشواس نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں دیکھتے ہیں اور یہ نہیں بتایا گیا کہ ایلیشا نے یہ دیکھا ہے اس نے اس کے داس کے لئے پراتنا کیا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھا اس کو پتا تھا اور وچن بتاتی ہے ہمارے بس جو ہے وہ بہت اچھا ہے پرانے نیم میں جو کشتہ اس سے بھی صدھ ہے دوسرا کرنڈیو تیسری عدی آئے تو پھر ایسا ہو کہ ایلیشا کے چاروں اور ہزاروں دودھ گن اس کو گیرے ہوئے تھے تو میرے چاروں اور کروڑوں عرب ہونے چاہیے جو آپ کے اول میرے چاروں اور ہیں اور آپ اس کو دگنا کرتے رہیں اور اس کو دگنی طور سے اب گنتی رہیں یہ جگہ بڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ ہزاروں لاکھوں جو دودھ گن یہاں پر بڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے لئے ہی ہیں میں ایک بار اتپتی سے پڑھ رہا تھا جب میں شارلٹ نورٹ کلونینا جا رہا تھا وائجاج میں اور میں پڑھ رہا تھا کہ کیسے یاکوب پرمیشر کے دودھ کے ساتھ مالیت کیا دو پرکار کے سنگ کے دودھ گن اس سے آگے جا کر ملے اور اس نے دیکھا کہ یہ دودھ گن جو سیڑھیاں تھے اس میں چڑھ رہے تھے اور اتر رہے تھے یہ اتپتی 28 میں لکھا گیا ہے اور جیادہ دیر تک میں پڑھتے رہا اور اس بات کو میں چطر سے سمجھ لیا کہ ہمارے جیون میں بھی دودھ گن ایسے آئے ہوئے ہیں میں نے کہا پربو میں دودھ گن کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں جاننا چاہتا ہوں اور ان کو پہچانا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں وچن کے انصار وہ یہاں پر ہیں میں وشواس کرنا چاہتا ہوں اور اس کو ماننا چاہتا ہوں تم مجھے جو ہے مجھے اور زیادہ جانکاری دوگے جو دودھ گن کے بارے میں اور آتمک دنیا کے بارے میں ہوگی اور جیسے میں اس آوائی جواز میں پراتنا کر رہا تھا پربو نے مجھ سے کہا کہ اس ہفتے میں دیکھو کیا ہونے جا رہا ہے شارلت میں یہ بہت سال پہلے کی بات ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عدبت طور سے اس ہفتے میں پانچ یا چھ بار ویبن دودھ گنوں کے ساتھ میری ملاو ہوا تھا ایک جو تو ایسا تھا کہ ایک وقتی اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کے آیا وہ سولہ سال کا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں پراتنا کروں اور وہ بیٹا وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا اس کے شریر کی باشا بہت ہی صاف طور سے بتا رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں کہ اس کے پتا اس کو وہاں لائے اس سنگتی میں آنا نہیں چاہتا تھا تو میں نے اس کو کچھ کہا اور وہ جو تھا بہت ہی گصہ ہو گیا وہ بہت ہی گصے اور کڑبے پھرن میں تھا اور کچھ بھی اپنا نہیں رہا تھا اور سبا کی جو انت تھی اس سمائے میں میں چنگائی کے لئے پراتنا کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ ابھی اسی وقت کوئی مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو ہے مدو میں روگ تھا مجھے ٹک سے یاد نہیں ہے لیکن میں نے ایسے کہا کہ آپ ابھی چنگا ہو رہے ہیں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے کندے پر کسی کا ہاتھ ہے اور وہ جو تھا وہ سولہ سال کا لڑکا تھا جو وہاں پر آیا تھا اور اس کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے گردن پر ہاتھ رکا ہے اور اس نے مرکے دیکھنے کی کوشش کی کہ کون ہے اور وہاں پر کوئی نہیں تھا اور میں نے آتما میں کہا کہ وہ چنگائی ہوا ہے اور وہ دودھگن کے دوارا ہوا ہے یہ لڑکا بھاگ کر سامنے آیا اور پربو کے پستطی میں سیدھا ہو گیا ایمین وہ پہلے گسے میں تھا اس پورے ہفتے میں ایسے بہت کچھ گٹنائیں ہوئی ہم بہت بار اس بات کو نہیں پہچان پاتے ہیں لیکن میں بول سکتا ہوں کہ پربو آپ کے ساتھ ہیں میں نے کلدات کے سماچار میں سنا یہاں پر کوئی بڑی گٹنہ ہوئی تھی اور وہاں پر دو لوگ آئے تھے بچانے کے لیے اس میں سے دو لوگ سائنے کے لوگ تھے اور یہ ایک پیرا میڑک تھا اور وہ وہاں پر آ کر میں نے سنا ہے کہ اس نے کلڑکی کے جان کو بچایا لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسے سمیے میں ایسا آدمی وہاں کیسے آیا پیرا میڑک وہاں پر آیا اور اس کے پاس سب کچھ تھا جس کے دوارہ وہ کون کے بینے کو روک سکتا ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو بات ہے وہ ایسے ہی وہاں پر ہو گیا میں کہتا ہوں بہت کچھ ہوتے رہتا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں پربو ہمارے ساتھ ہے یہ بہت ہی اسادارن سی بات ہے میرے جو لوگ ہیں بہت ہی مزاگ اڑاتے ہیں کیونکہ میں تیس سے چالیس بار جو ہوں مر سکتا تھا تیس یا چالیس بار میں اس طرح کی حالات میں تھا اور پربو نے جس طرح سے میرے جان کو بچایا یہ بہت ہی اسادارن سی بات ہے رون برڈ جو ہمارے سنگتی میں وہ مزاگ اڑاتے کہتے ہوئے کہ میرے دودھ گھنوں کو زیادہ پیسہ دینا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ زیادہ کام کر رہے ہیں اور زیادہ مجھے بچانے کی کوشش میں کیونکہ میں ایسے حالات میں ہی رہتا ہوں میں پوری طرح سے وشواس کرتا ہوں پربو نے اسادارن طور سے مجھے بچایا ہے میں ایک تلاب کے نیچے سے بےہوش طور سے نکالا گیا ہوں اور وہ بھی رات کے گیارہ بجے کے سمیمے تھی جب کوئی بھی وہاں پر نہیں تھے میں بچ گیا میں ایک بہتی اونچے پہاڑ سے نیچے گرا ہوں اور بیچ راستے میں بچ گیا ہوں میرے اوپر سے بہت بڑے بڑے پتر گر چکے ہیں بہت ساری ایسے باتیں جو ہے ہو چکا ہے میری جیون میں پربو اسادارن طور سے مجھے بچا رہے ہیں اور میں یقینن کہتا ہوں یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہے اور ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ میں بہتی اگواگیشالی تاؤں سمائے لیکن آتمک سطر پر بہت کچھ ہو رہا ہے آج میں کوشش جو کر رہا ہوں وہ صرف اتنا ہی کہ آپ جان لیں کیا آپ جانتے ہیں ایسے چیزیں ہیں جو آتمک سطر پر صحیح ہیں آپ کی آتما میں کچھ چیزیں ہیں جو صحیح ہے کہ آپ کے اندر پہلے سے ہی آنند پریم اور سائم رکا گیا ہے اور آپ جو ہے چنگائی پرابت کر چکے ہیں آپ میں وہی من ہے جو پہلے سے ہی پربو میں اپستتہ وہی وشواس بڑا ہوا ہے آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن آپ کے مسیح جیون میں جائے تب پرابت کرتے ہیں جب آپ سمجھ لیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں اور اس کو کیسے کرنا چاہیے اور پھر اس وقتتوہ کو آپ اپنا لیں آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں مسیح میں اور آپ اس بات کو بھی صحیح طور سے سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ آتما میں کون ہیں شریر میں کون نہیں آپ کے احساس پر مت جائیں لوگ جو بولتے ہیں اس کے آدھار پر نہ جائیں آپ کی بیٹی ہوئی ہار اور آپ پر ادھکار کرنے کے وقاش آپ کبھی بھی نہ دیں آپ کے آتما میں آپ نئے سرے سے جنم لیے ہیں آپ ایشو مسیح کے ساتھ ملے ہیں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ ان چیزوں کی پوری طرح سے انبوہ کر سکتے ہیں آپ اپنے من کو پوری طرح سے نیا بنا سکتے ہیں آپ کی آتما صدھ ہے آپ کی من ہے جو پوری طرح سے کمزور ہے ایمین اور جتنا جلدی آپ اپنے من کو نیا کر سکتے ہیں اتنا ہی جلدی اس کا انبوہ ہم کر سکتے ہیں بڑیہ ہے میں آپ سے پریم کرتا ہوں آپ کو دوشی تہرانے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں لوگوں کی انبوف کی آدار پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ اس بات کو سمجھتے جو میں کہہ رہا ہوں بہت ہی کم اگر یہ ایک صد سنگتی ہوتا تو آپ باہر سے جو آئے ہوئے ہیں باہر کے لوگوں سے بہت ہی بہترین ہوں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ پربو کی وچن کو صحیح طور سے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سنگتی اگر وشش طور کی ہوتی تو سمجھتے کی پربو میں کون ہے اور آتما کے آدار پر ان کے سمجھتے کی سامنا کرتے بہت کم لوگ ایسے کرتے ہیں آج اور یہی چابی ہے مجھے پتہ نہیں کہ لوگ مسیح جیون اس کو جانے میں نہ کیسے جیتے ہیں میرے لیے پورا سنسار ہی یہی ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں آپ کی جیون کی طریقے کو بدل ڈالے گا آپ کے وشواس کے طریقے کو بدل ڈالے گا آپ کے امید اور آپ کے آشہ بدلیں گے لیکن اگر آپ بیٹھ کر ایسے سوچتے کہ آپ ایک پاپی ہیں آپ بدل نہیں سکتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں بدل سکتے ہیں میں اب وہ پرانا پاپی نہیں رہا ہوں میں ایک پاپی تھا لیکن ادار پراب کیا ہے اور میں پربو ایشو مسیح میں صدر طور سے اب آششت ہوں میرے اندر پرمیشر کی سامت سواس کرتا ہے اور میں ایشو مسیح کے ساتھ ملا ہوا ہوں یہ بہت انتر لاتی ہے یہ سب کچھ بدلتا ہے ادبود میں نے اپنے آپ سے پرچار کیا ہے مجھے پتہ نہیں کہ میں نے آپ کی سائتہ کیا ہے میں آششت ہوں ہمارے پاس آٹ یا دس منٹ ابھی باقی ہیں کیا آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے ہاں میں ایک گوائی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں پر پرچار کر رہے تھے تو کوئی یہاں پر ہے جن کا آنکھ جو ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا ہے کیا ایسا ہوا وہ کون ہے یہی پر وہ ابھی بیٹے ہوئے ہیں کیا ہوا آپ کو میرا جو آنکھ تھا اس میں بہت پریشانی ہوتی تھی میں کبھی کبھی ٹھیک طور سے دیکھ بھی نہیں پاتا تھا لیکن آج جب آپ پرچار کر رہے تھے اور چنگائیوں کے بارے میں بول رہے تھے میں نے وشواس کیا اور پوری طرح سے جو ہے میری آنکھ ہے ٹھیک ہو گئی ہے کتنی بڑیہ بات ہے پریز گاڈ ہم لوگ ایک سنگتی میں تھے اس افتے میں ایک ستری جو تھی وہ آئی تھی پراتنا کے لیے اور اس کے پیچھے جو تھی ایک عورت تھی جو ویل چیر پر تھی اور یہ عورت اس کے آگے تھی اور اس نے سوچ لیا کہ اس کو افسر دے گی جو ویل چیر پر بیٹی ہے اور اس نے اپنا جگہ چھوڑ کر اس عورت کو افسر دیا اور میں جو تا ویل چیر پر جو عورت بیٹی تھی اس کے لیے پراتنا کیا اور اس کے کان نہیں سنتے تھے اس کے کان میں دو ہیرنگ ایڈز تھی اور اس ہیرنگ ایڈز کو لگانے کے لئے چہ ہزار ڈالر کی کرچہ کی تھی اور ستتی ارادنا کی جو سمیں تھی تب اور اس کو اچانک سب سنائی دینے لگا اس نے ہیرنگ ایڈز کو نکالا اور اس نے دیکھا کہ سب کچھ اچھی طرح سے سنائی دے رہی تھی وہ واپس ٹھیک سے سننے لگی کسی نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا اس نے پربو میں پوری طرح سے وشواس کی کتنا عدبود بات ہے ہاں ایک نوجوان وقتی کے بارے میں آپ بول رہے تھے کہ وہ جو ہے چنگائی پرات کی اور سچی میں وشواس نہیں کر رہا تھا کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ کس کے بارے میں بول رہے ہو تم وہی لڑکا جس کے بارے میں آپ بول رہے تھے جس کے گردن پر اس کا حساس ہوا کہ کوئی چھو رہا تھا اوہ ٹیک ہے مجھے لگا کسی اور کے بارے میں بول رہے ہو مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوا لیکن مجھے یاد ہے کہ جب اس کے پتا اس کو پہلے وہاں پر لے کے آئے تو میں نے اس کے پتا کے وشواس کو دیکھا اور میں نے کہا کہ اس کا نہیں اس کے پتا کا وشواس ہے اور میں نے کچھ بیج بھوئے وہاں پر اور میں نے کہا کہ تم جانتے کہ تم تمہیں یہ چنگائی کے لئے پراتنا کرنا میں نے اس کے لئے پراتنا نہیں کیا کیونکہ میں نے کہا کہ تمہیں یہ ضروری نہیں ہے تم اس کے لئے نہیں چاہتے ہیں تمہارے پتا جی یہ چاہتے ہیں اس لئے میں نے اسے کہا کہ تم جو ہے واپس جا کر تم وچن کو سنو اور پربو تم کو سوست کرنا چاہتے ہیں تمہیں وہ اپنانا ہے اس لئے میں نے صرف کچھ بیج بھوئے جس کے دوارہ اس کو وہ فلدائی کر سکتا ہے تاکہ وہ چنگا ہو اور کوئی ہے ہاں کیا آپ کی سیوکائی میں آپ نے کسی کو موت سے جندہ اٹھتے دیکھا ہے کون سا بتاؤ پہلا والا بتاؤ کوئی بھی ایک بتائیے سب سے پہلے کسی کو مرے ہوئے عوستہ سے جی اٹھتے ہوئے میں نے پرٹی کورا راڑا میں دیکھا ہے اور وہ جو تھے ایک تھانی دار تھے اور ان کا ایک بیماری تھا اور مجھے یاد نہیں ہے کیا کیا تھا لیکن بہت ساری بیماری تھی اور ان کے دل میں بھی کوئی بیماری تھا اور اس کا بیٹا میرا ایک اچھا دوست تھا اور میں اس کے ساتھ جا کر اس کے پیتا کے لئے پرارتنہ کرنا شروع کیا اور سب سے پہلی سمشیہ تھی وہ دیکھنے پاتے تھے وہ ایک اندھے کے جیسے تھے میں نے پرارتنا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس چطر کو دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ہلکے طور سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد ہر ایک دن میں جاتا تھا اور ان کے لئے میں پرارتنا کرتے رہا وہ ٹھیک سے دیکھنے لگے اور چل فرنے لگے کیونکہ وہ ویلچیر پر بیٹھتے تھے لیکن ابھی وہ ٹھیک سے چلنا شروع کیے ان کا درد جو تھا وہ کم ہو رہا تھا اور میں نے یہ پرارتنا جو ایک میں نے کیا اور وہ ایک ایک دن ایک ایک دن ایک ایک دن ایک ایک دن پرارتنا کے بعد وہ اور بھی سامرتی ہو رہے تھے اور ایک دن میں ایک سنگتی کے لئے تیار ہو رہا تھا میں نے گٹار کو لٹکا رکھا تھا اور سنگتی کی آرم ہوئی تھی میں اگوائی کر رہا تھا اور میں نے دیکھا اس کے بیٹا آ کر مجھے بلائے اور میں باہر گیا تو اس نے مجھے کھینچ کر گاڑی میں ڈال کر وہ سیدھا گھر لے گیا مجھے اس کے گھر اور جب ہم جا رہے تھے اس نے کچھ نہیں بتایا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے پتا جی کو ان کی بیماریوں کے کارن بہت کچھ تکلیف ہو رہی ہے ان کی جو ہے بیماری جو ہے کچھ جا رہی ہو گیا ہے اور جب گاڑی چلا کر ہم وہاں جا کے پہنچے میں نے دیکھا کہ پولیس کی گاڑی وہاں تھی اور اس پولیس والے کو پتہ نہیں تھے کہ کیا کرنا تھا کیونکہ 144 لوگوں کی چھوٹی سی شہر تھی وہ وہاں پر گڑ گڑا رہا تھا وہ گبرا کر کھاڑا ہوا تھا وہ گاڑی سے جو ہے سمان کو نکال رہا تھا اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ دوسرے ایک تانیدار جو ہے کچھ چیزوں کو لے کر وہاں پر کچھ کر رہے ہیں اور یہ جو آدمی تھا وہ ایک کرسی پر جو تھا وہ لیٹا ہوا تھا اس کے پتنی جو تھی رو رہی تھی کہہ رہی تھی ایشو مسیح کرپیا ایڈورڈ کو واپس زندہ کرو اور جب یہ بات تو ستری نے کہا تب ہی میں نے جانا کہ یہ مرا ہوا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا تھا اگر میں پہلے جانتا تو اگر اس کے بیٹے مجھ سے پہلے ہی بولتے تھے کہ کیا وہاں پر گلتی ہے میری کلیسیا سے دو منٹ کھی لگتی ہے ان کے گھر جانے کے لیے لیکن اس بیچ میں ہو سکتا ہے آوشواس میرے اندر آ جاتا لیکن وہ ایسا نہیں ہوا میں جب وہاں گیا مجھے لگا میں اس کی بیماری کے لیے پراتنک کرنے جا رہا ہوں یا پھر کچھ اور بات ہوگا اور جب میں وہاں پہنچا اس کی پتنیں رو رہی تھی اے پربو ایڈورڈ کو واپس دو اور میں نے اس سے کہا کہ ایڈورڈ تم زندہ ہو ایشو مسیح کے نام سے تم اٹھ کر بیٹھو اور وہ اس کا آنگ کھول کر اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے اور کچھ نہیں کیا اگر اس سے زیادہ میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا شاید ایسا کچھ نہیں ہوتا موسیقی